بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص جان بہاگ اور چار افراد شدید زخمی ہوئے زخمیوں کو کنڈیارو ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا گیا دیرہ غازی خان میں ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مصطفیٰ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تبادلہ ملازمت کا حصہ ہے آپ لوگوں کی محبت اور خلوص ہمیشہ یاد رہے گی اور میں یہاں سے اچھی یادیں لے کر جا رہا ہوں اس موقع پر عاطف نظیر ڈسٹرک کوئس آفیسر ڈیرہ غازی خان ایس پی ڈی ایس پی سٹیز یاول حق ڈی ایس پی سرکل کورٹ چرٹھا وسیم محمد سلیمان اور دیگر افسران ملازمین موجود تھے ڈی پیو عاطف نظیر نے تقریب سے خطاب کرتے کہ کہا کہ ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مصطفیٰ نے اپنے پیشہ ورانہ فرائز انتہائی محنت اور پرخلوص طور پر سار انجام دیئے اور ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی تقریب میں شرکا کی خاطر توازہ بھی کی گئی اور ڈی پی عاطف نظیر نے ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مصطفیٰ کو یادگاہ شیلڈ دیتے ہوئے پروکار انداز میں رخصت کیا یاد رہے کہ ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مصطفیٰ اب اپنے فرائز بطورے ایس پی پرٹرولنگ پولیس ڈیرہ غازی خان انجام دیں گے جو ساٹھ روپے ڈیٹر کے حساب سے پانی لوگ خرید کے بوٹلز میں پی رہے ہوتے ہیں وہ اپنے فارمڈیشن صرف ایک روپے میں ڈیٹر یعنی بیس روپے میں اور وہ بیس روپے کا بھی مقصد صرف اتنا ہے تاکہ وہاں جو کام کرنے والا پر موجود ہے جو لائٹ کا بل ہے جو عمالت کے مسائلیں اس ساتھ کو حل ہوتے رہیں سکرن ورلڈ وارٹر ڈے کے مناسبت سے الخدمت فاؤنڈیشن سکرن کی جانب سے اگاہی سمینار منعقب کیا گیا جس میں الخدمت فاؤنڈیشن سکرن کے صدر الخدمت شعبہ صاف پانی کی سرپرس کاشیف عباسی نے سمینار سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر کاشیف عباس کا کہنا تھا کہ پانی کی اہمیت کو سمجھنے کی اشت دورت ہے دنیا جس سمت سے بھر رہی ہے اور دن با دن پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے اور یہی کہنا غلط نہ ہوگا کہ مستقبل کے متوقع جنگ پانی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے آخدمت فاؤنڈیشن اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ کر بہت پہلے ہی اس پر کام کر رہی تھی گیرہ غزی خان میں وطن کی مٹی گواہ رہنا شہدائے پولیس میں حکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہے ان کی قربانیوں کو بھولایا نہیں جا سکتا ہم شہدائے پولیس کی جررت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں قوم کی بغادر سپت جنہوں نے عوام الناس کے تحفظ اور فرائس کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا درسٹرک پولیس جڑا غزی خان کے تمام افسران اور ملازمان 23 مارچ کو پولیس لائن میں جرنل سلامی پیش کرتے ہوئے شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور یادگار شہدائے پولیس کے لیے دعا کرتے ہوئے انہیں سلامی پیش کی گئی اور پول بھی چرکھائے گی ویگن گاؤں میں یوم اکراردہ کے موقع پر ایک بری ریلی نکالی گی جس کے رہنما معزز ارباب علی اور بری تداد میں شہریوں نے شرکت کی ریلی میں پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گے اس موقع پر ساجد ونگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے وطن کی ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے جو بھی ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھے گا ان کی ہم آنکھیں نکال دیں گے دائرہ دن پناہ تونسہ موٹر پر کار مور سائیکل میں تصادم تصادم کے نتیجے میں محمد ساجد نامی نوجوان جان بہاک ہو گیا تمام مسافر میں خوز رہے جان بہاک نوجوان کی عمر پندرہ سال تھی جو وین سے ٹکڑا کر جان بہاک ہوا دائرہ دن پناہ پولیس موقع پر پہنچ گئی ورسہ کا کاروائی سے انکار معروف محضبی سکولر مفتی زبیر کی تونسہ آمد پانی سے محروم نمائی بستی جلو والی میں وارٹر پروجیکٹ کا افتتاہ کیا گیا افتتاہی تقریب میں زلائے چیئرمین عبدالقادر خوصہ کی وشکت جی مروف محضبی سکولر مفتی زبیر نے تونسہ کی نوائی بستی جلو والی اور ترمین کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پانی سے محروم نوائی بستی جلو والی میں وارٹر پروجیکٹ کا افتتاہ کیا وارٹر پروجیکٹ کا افتتاہ آل صوفہ ٹراسٹ کے اتحاد کیا گیا مفتی زبیر کے بستی جلو والی پہنچنے پر اہلیان بستی نے شاندار استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے افتتائی تقریب میں ذلہ چیرمن ڈیرہ غازی خان عبدالقادر خوصہ نے بھی شرکت کی تقریب سے خضاب کرتے ہوئے مفتی زبیر کا کہنا تھا علاقہ کی پسماندگی دور کرنے کے لئے فلحی اقدامات کرتے رہیں گے ذلہ چیرمن ڈیرہ غازی خان عبدالقادر خوصہ اور اہلیان علاقہ نے صوفہ ٹراسٹ اور مفتی زبیر کی خدمات کو سراہا کیمرمن قاضی دیا علاقہ کے ساتھ ظہور حسین شرانی تونسہ شریف مزفر گھر میں یوم پاکستان کے موقع پر پولیس لائن میں خصوصی تقریب کا نقاط کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر اور ظلائی پولیس آفیسر مہمانے خصوصی تھے جو میں پاکستان کے موقع پر مزفر گھر میں بھی تقریب مناقیت کی گئی جس میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر احتشام انور اور ڈیپیو غازی صلاح الدین مہمانے خصوصی تھی تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر احتشام اور ڈیپیو نے پرچم لہر آیا اور پولیس کے چاکوچبندس نے سلامی پیش کی منڈی بہاو دین ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو اور محکمہ کلیم کے تحت صاف اور سر سبس پنجاب مہم کے تحت ریلی نکالی گئی تاکہ طلبہ میں صفائی کے متعلق شعور اور اگاہی پیدا ہو اس پر مزید ریپورٹ کرے ہیں فٹ سیون نیوز کے نمائندہ محمد اسلام جاوید صاف اور سر سبس پنجاب بنانے کی مہم کیا شروع ہوئی کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو منڈی بہاو دین بھی میدار میں آگئے ڈسٹرک انچارڈ منڈی بہاو دین عمران خان کی قیادت میں ہریہ اور بادشاہ پور کے سرکاری سکولوں میں صاف اور سر سبس پنجاب کے ساتھ ہفتہ صفائی کے سلسلہ میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا عمران خان اور گلفام راجہ نے طلبہ کو صحت و صفائی کے متعلق لیکچرز دیئے انہوں نے کہا کہ دین اسلام نے صفائی کو نصف امان قرار دے کر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے ہمیں اپنی ذات سے لے کر محول اور معاشرہ میں صفائی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ پودے ہماری فضاء اور محول کو خوشگوار اور تازہ رکھتے ہیں انہوں نے سکول میں پودے لگائے اور طلبہ کے ساتھ ریلی بھی نکالی پولیس لان لیا میں یوم پاکستان کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے دوران ڈی پیو رانہ تاہیر امان خان نے شہدہ کو سلامی پیش کی شہدہ پر پھول چرہائے اور ان کی بلند درجات کے لیے دعا مانگی لائن آفیسر کیسر اقبال نے پولیس دستے کے ساتھ گارڈ آف آرنر پیش کیا جبکہ پولیس بیان نے قومی ترانہ بچا کر اپنے خدمات پیش کی ڈی پیو نے یوم پاکستان کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ پیارے پاکستان کی سلامتی اور ترقی احتقام اور خوشحالی کے لیے تمام شعبہ آئی سے وابستہ افراد نیک نیتی لگن اور بھرپور محنت کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں پولیس افسران اور نوجوان بھی ہمیشہ وطن عزیز کی خاتی اپنے پرائز دیانداری کے ساتھ سرانجام دیتے رہے اور فرض کی رحمے کئی جوان بھی جام شہادت نوش ہوئے ملک پاکستان کے لیے شہدہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جرائم کی خاتمیں اور اپنی عوام کو احساس تحفظ فراہم کرنے کے لیے خلوص نیت اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرض کی خاتیر آخر حد تک پہنچ جائیں گے ہیڈ لائنز آپ جان چکے مزید خبروں کے تفصیلات جان نے کیلئے دیکھ دیریں فوٹس ایم آنیوز اس کے علاوہ ہمیں جوائن بھی در چکتے ہیں فیس بوک اور یوٹیوب پر موسیقی